ملک صاحب 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 کوئی بڑا فیصلہ آپ کر رہے نہیں سکتے نہیں تو یہ اب حکومت اس کی کیسے ذمہ داری پوری کرے گی کھوڑا اڑھوانے کی کی ذمہ داری یہ تو بعد آشتہ سے بڑھ جائے گی کیونکہ یہ ہر یوسی میں حالات اس قدر خراب ہے کہ گلی محلے جو ہیں روڑیاں بن چکی ہوئی ہیں میں کہتا ہوں اور اور آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں روزانہ آپ اس کی اوپر پروگرم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کی آپ دیکھیں لوگوں کی باتیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کا پروگرم شوک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی بندہ تو جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہے اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں ہم اس کو رائل پارک کے علاقے میں یہ آپ نیچے دیکھیں نیچے دکھا سکیں اگر وہ آپ کو نیچے اگر دکھائیں نیچے تو آپ کو ہر جگہ گند نظر آئے گا ہر جگہ گند نظر آئے گا شہریوں کو بھی چاہیئے جس جگہ بہت بڑی ذمہ داری اولین اولین ذمہ داری شہریوں کیا جی یہ کیا کرتے ہیں گھرم کوئی خالی پلوٹ ہو تو محلے دار جو ہیں وہ چوری چھپے اس میں کوڑا ڈالا شروع کر دیتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ کچڑا کنڈی بن جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر وہاں جو ہے وہ روڑی بن جاتی ہے اور یہ عام پریکٹس ہے آپ کسی بھی محلے میں چلے جائیں کسی محلے میں چلے جائیں خالی پلوٹ جہاں بھی ہوگا آپ کو پورے کا پورا محلہ وہاں کوڑا پھینکتا نظر آئے گا یہ عجیب وقریب پریکٹس ہے حالانکہ پہلے دن سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور آپ کی تہذیب ہے آپ کا رکھ رکھا ہو ہے آپ کا تمدن ہے اور آپ کا چہرہ مورہ ہے صاف سترے محول صاف سترہ رہنا صاف سترہ لگنا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کے لیے انتہائی ضروری چیزیں ہیں آپ اگر صاف سترے نہیں ہوں گے آپ کا معاشرہ صاف سترہ نہیں ہوگا غلازت ہوگی بدبو ہوگی بھبھوکے ہوں گے تو آپ ایک گندہ معاشرہ ڈکلیر ہو جائیں گے آپ اپنے عمال اگر اچھے بھی رکھیں لیکن معاشرے میں گندگی ہوگی ہر طرف اور کوڑے کے ڈھیر ہوں گے تو یہ ساری چیزیں بڑی نیگٹیب مارکنگ میں جاتی ہیں اور انٹرنیشنل اس کا ایمج بڑا خراب ہوتا ہے اور لاہور کا بڑا تاریخی ایک حوالہ ہے بڑا تاریخی ایک شہر ہے اس کے ساتھ لوگوں کی یادیں ہیں اس کے ساتھ لوگوں کی خواب وابستہ ہیں لاہور کا اب جو حال ہے وہ جو بھی دیکھتا ہے جو ماضی میں اس کے ساتھ وابستہ رہا ہے وہ ششدر رہ جاتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لاہور کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور بھی بہت سارے کچھرا کنڈی کے ادھر دھیر لگے ہیں پورا شہر دھیروں میں اور امباروں میں اور روڑی میں اور کچھرا کنڈی میں بدل چکا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بی بے پاک دامن کے علاقے میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ ہماری تہذیب اور ثقافت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور یہاں سے جو بھی لوگ گزرتے ہیں چونکہ یہ بڑا ایک کنٹینر بھی پڑا ہے یہ بھی فل ہوتا ہے اور یہاں سے جو لوگ علاقہ مکین گزرتے ہیں ان کی کمپلین ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر حالات اس قدر خراب ہیں کہ یہاں ان کا گزرنا محال ہو جاتا ہے اور اس قدر بدبور مسائل ہیں کہ حالات آپ کے سامنے ہیں اور یہ آگے بھی ڈسپنز ہیں وہ بھی میں دکھاتا ہوں کیا حالات ہیں جی یہاں کے سر آپ کے سامنے کے دیکھیں یہ چھے ڈسپنز چھوٹی پڑی ہوئی ہیں وہ بھی تقریباً بڑی ہوئی ہیں اور یہ بڑی جو بڑی ڈسپنز ہے یہ بھی بڑی ہوئی ہے کہ ان میری کالیج ہے سکول ہے بچیاں یہاں سے گزرتی ہیں ہم لوگ یہاں کے رہنے والے رائشی سخت ان سے پریشان ہیں کوئی ناکست انتظام آتا ہے کوئی جوٹی نہیں کر رہے یہ لوگ یہ پیچھے ایسٹر گل رہا ہے بچی سمر کے والے سے یہ آٹھ دس دن ان کی چھوٹی گیاں تھی ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے وقت کے ساتھ دا ٹھیک ہو جائے گا مگر کوئی ان کا ذمہ دار بندہ نہیں مارے پاس آتا یہ آگے کوئی کروائے کام پہلے حکومت تھی جو پیشری اس میں وہ آتے تھے شباز شریف صاحب کی قیادت میں ایڈمیرسیشن جو اچھی چل رہی تھی تو کام بھی ہو رہے تھے مگر آپ کوئی پرسانے حال نہیں ہیں دربات جو ہے ایڈرل بی پی پاک دامن سب یہ خیال ہے کہ آج آج کے دن کی میں بات کر رہا ہوں پچھلے دس روز ہیں پچھلے سال کی بات نہیں کر رہا آج علیم حان صاحب نے میٹنگ لینی تھی اس کی وجہ سے جو ہے آج مجھے یہاں پہ کچھ صفائی نظر آ رہی اور یہ مانیں گے مگر اس کے پیچھے آگر چلے جائیں تو یہی کودا جو تھا وہ یہاں تا یہاں تک تھا یعنی کہ روٹین میں جو ہے وہ کنٹینر اور یہ جہاں پہ جو انہوں نے بین رکھی ہوئی ہے یہ بھڑی ہوتی تھی مگر آج جو ہے وہ قدر بہتر لگ رہا ہے کیونکہ آج ان کو پتا تھا کہ آج ہماری شامت آئی ہوئی ہے کہیں ہمارے خلاف ہمیں سسپینڈہ کر دیا جائے موتلہ کر دیا جائے اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں اس میں سب سے بڑی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شہر لاہور میں صرف اور صرف ڈنڈے کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں اس کے علاوہ پیچھے فنڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے اور جو سینئر وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سفید آتی پار رکھا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو فنڈ ہے کمپنی خود جنرنیٹ کرے نہیں تو ہمیں کمپنی بند کرنی پڑے کمپنی بند کا جی حضرت صاحب یہ کب سے ہم اولاد دیکھ رہے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تو گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ہے کہ بائک پہ بھی آتے ہیں تو بڑا مشکل یہاں سے سانس بند کر کے تو جانا پڑتا ہے آئی صاحب کیا حالات ہیں حالات ہی صاحب آپ کے سامنے ہی ہے جب ظاہرین باہر سے آتے ہیں وہ کیا میسج لے کے جائیں کہ ہم لاور میں تربار پہ گئے ہیں کیا بدبو کی وہ لے کے جائیں گے ہمیں اتنی بدبو آتی ہے حالات سارے گمگین آپ کے سامنے بڑا سنسریف علاقہ ہے یہاں کالیج ہے بچیوں کا مرمزار ہے یہ سارے باہر سے عوام آتی ہے ظاہرین بہت آتے ہیں وہ کیا میسج لے کے جائیں کہ لاہور کا یہ حالہ ہی نہیں کیا جو پہلے کافی بہتر تھا اب آپ کے سامنے گاندی ادھر پڑا ادھر آ رہی ہے ادھر آ رہا ہے سارا نظام درم پر کیا ہوا ہے جی ادھر صاحب اسلام علیکم کیا علاقہ ہیں یہاں بس یہاں بس کولے کرکڑ کا ہی حساب ہے دیکھو آپ کے سامنے ہی ہے کیسے پھر جیتے ہیں آپ جب گزرتے ہیں تو علاقہ بڑے قراب ہیں یہاں جی سار جی ادھر صاحب جی میں مہریٹون سے آتا ہوں اور بی بی پاک کے حرم پر زیارت کے لیے میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ اتنا زیادہ تفون ہوتا ہے ناک پر رمال رکھ کے گزنا پڑتا ہے بہت زیادہ کڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ کئی تفاق ہے لیکن کوئی عمل نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں ہے ابھی بھی آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ کھڑا نہ مشکل ہوا ہوئے ہیں کڑا بھی پڑا ہے جی دی دی اور یہ درباد بھی ہے بی بی ہے پاک دامن وہاں پہ بھی گڑرو کا بھی بڑا مسئلہ ہے آگے چونگ میں بھی ہے آگے چونگ میں بھی یہ کزلباد چونگ ہے کزلباد چونگ میں آپ دیکھیں جا کے سال صبح آتے ہیں یہ صفائی لوگ کرتے ہیں آپ کزلباد چونگ میں کڑا پڑا ہے ہاں جی پڑا ہوگا ہے آپ ادھر بھی دیکھیں اور ادھر تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور آگے دیکھیں صفائی بھی نہیں کرتے وہ موٹی موٹی کی اور چلے گے یہ پہلے یہ پر شاید آنے کی کچھ کو تلاہ ہوئی ہے جو انہوں نے انڈے انڈے انڈر آ کے سارا یہ دیکھیں ابھی ایسا پہلے نہیں تھا سارا سڑک پہ تھا یہ آپ کے آنے سے چند منٹ پہلے یہ سارا انہوں نے صاف کی ہے آدھا روڈ آدھا روڈ تک بلاک ہوتا ہے اتنا کڑا ہوتا ہے کہ یہاں سے گزرنا ٹرافک کا گزرنا ظاہرین کا گزرنا اور پاک دار پہ سلام کے لیے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ادھر گورنمنٹ کو یہ چاہیے پہلے پچھلی گورنمنٹ میں تو ایسا نہیں تھا اچھے حالات تھے لیکن جب سے یہ آج یہ کنٹینر بھی تھوڑا سا سائیڈ پہ ہے نہیں تو یہ بھی سڑک کے اندر ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ پڑا ہوگا ہے سامنے یہ یہاں پہ سارا یہاں پہ سینٹر میں ہوتا ہے جب دو گاڑیاں آتی ہیں آپس میں ڈسٹرپنگ ہوتا ہے پیچھے چونگ تکر بلوگ ہو جاتی ہے کالیج ہے پاس تو یہ سکول بھی ہے سارے تو یہاں کنٹینر تو پڑا ہونا نہیں چاہیے اس کا ڈسٹرپنگ کرتے اس کو سب سے بڑے لگائیں دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ نظر آئے گا آپ کو کہ کھوڑا اس کے اوپر تک ڈیڑھ لگا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں واقعی با ٹھیک ہے یہ ادھر صورتہ واقعی ٹھیک ہے یہاں سارے اثار ہیں کھوڑا یہاں تک ہوتا ہے اور یہ کنٹینر سے لے کر یہاں تک کھوڑا بڑا ہوتا ہے اور آگے تین چار جو ہے تھوڑا سا کیمرے کو مارے آپ کو نظر آئے گا کہاں تک کھوڑا ہوتا ہے اور اس سے آگے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کہاں تک یہ ایسے لگتے ہیں کہ جس طرح کے مود بوٹی ہے اتنا کچھرا دیڑھ لگا ہوتا ہے ہر چیز کی حد کر دی ہے یہی پرولم ہے اس وقت لہور ویسمنٹ ان کے پاس سرکاری سڑک کے علاوہ ان کے پاس کوئی اچھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کنٹینر رکھ لیں آپ دیکھیں یہ کیمری کالیج ہے اور یہ ایک سرکاری سکول بھی ہے جس کے آگے کنٹینر رکھا گیا ہے اور جو بچے ہیں ان کو اندر صفائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے بیٹا جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں باہر ہم صفائی کی رات دیتے ہیں یہ پڑھائی کا کیا فائدہ یہی بات جو ہے وہ باہر پر شہری بھی یہی بلبلہ اٹھیں گے آپ اندر گلیوں میں جائیں سب تمام شہری جو ہے وہ یہی بات کریں گے کہ جو صفائی ہے وہ نہیں ہو رہی صفائی جو ہے سینٹری ورکر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں گلی محلوں کوچوں میں صفائی کا نظام اتنا خاص نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اپریشنل ونگ ہے جو اس کو جو گاڑی اٹھا کے لے کر جاتی ہے اگر وہ گاڑی نہیں آئے گی تو یہ تمام کنٹینر کو کون صاف کرے گا کیونکہ یہ گاڑی نے یہاں سے کم از کم پچیس سے تیس کلومیٹر دور جانا ہے لینڈ فیل سائٹ جو لکوڈ لینڈ فیل سائٹ ہے وہاں پر ایک چکٹ نہیں لگنا کئی گاڑی ہیں ساڑے آٹھ سو گاڑی ہیں اوسباک اور البراک کی جو اپنے طریقے سے ان کو گاڑیاں پروائیڈ کرتے ہیں کیوں زیڈو آج سینئر وزیر کے آگے رو پڑے ہیں کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں اختیار ہوں تو ہم ایک مند میں پورا شہر لاہور جو ہے وہ گاڑی تو نہیں ملوا مقواہ سکتے جو مرضی کر لیں گاڑی دیکھ رہے ہوں البراک اور اس پاک والے جو ان کی بات نہیں سنتے وہ اس وجہ سے نہیں سنتے یہ ساتھ اور ادھر سائٹ پہ دیکھیں ادھر بھی ڈھیڑ لگا ہوا ہے اور آگے وہ چونک ہے قسل بات چونک ہے مین بی بی پاک دامن کا چونک ہے یہ جہاں پہ اتنا کھوڑا روز پڑا ہوتا ہے روز شکایت کرتے ہیں وہ سنتے ادھر سے سنتے ادھر سے نکال کے چلے جاتے ہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے دربار آتے ہیں لوگ سلام کرنے کے لیے پاک بی بیوں کا دامن ہے دربار اور لوگ کپڑے خراب ہوتے ہیں تو پھر اندر جاتے ہیں اندربار پہ سلام کرنے کے لیے یہ آپ سے میر با نہیں ہے کہ آپ یہ کام ہوارا کروا دیں یہ یہاں کی صورتحال ہے جس گلی میں چلے جائیں جس چوک چوراہ پر چلے جائیں جس بھی جگہ چلے جائیں لاہور میں ایک ہی آواز ہے کہ یہاں گندگی جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کا کوئی حل کوئی پرسانے حال دکھائی نہیں دیتا اور یہ بہت بڑا علمیاں ہے اس وقت کہ اس کی کوئی صفائی سترائی کا انتظام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا بھی ہے اور اگر زیڑوں صفائی کروا بھی دیتے ہیں بالفرض وہ کروا بھی دیں تو لکھو ڈیرتا کسے منتقل کرنا ٹرانسپورٹیشن کروانا اسے ڈمپ کرنا وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کزل پاچھوں کے وہ دیکھیں ڈھیڑ لگا ہوا ہے بچھرے کا دیکھیں جی جو آگے ہیں جو ترجمان ہے کمپنی کے وہ بھی بتائیں کہ اس وقت کیا صورتے والے جو آج میٹی ہوئی ہے ان سے بات کریں کاملے کے مجھے کیا میکنیزم ہے کس طرح بہتری لائیں گے جی انشاءاللہ آپ کو پتا ہے لاہور میں اس وقت کوئی روزانہ کی بنیاد پر ساڑھے چھزار ٹین جو ہے کلیکس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بلکل یہ صاف ہے اور صفائی کے بعد دونوں نے سائیڈ پہ اس کو رکھا ہے اور پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتا ہے پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہو تو کنٹینر سارے خالی ہیں اگر آپ میرے ساتھ ابھی دوبارہ واپس چلیں کنٹینر سارے لفٹ ہوئے خالی ہیں اب یہ ایوننگ کی شفٹ تھی جس نے لفٹ کیا اور اپنا کوڑا باہر پڑھا نظر نہیں آیا یہ جو باہر پڑھا ارلی ان دا مارننگ جو ہے یہ آئیں گے ہماری ٹیم اس کو لفٹ کر کے دو شفٹوں میں ہوتا ہے نا دیکھیں پہلے تین ہوتی تھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جہاں ضرورت پڑھتی وہاں تیسری بھی لگائی جاتی ہے لیکن دو شفٹیں اس پر کنٹریکٹ یہ کنٹریکٹ جو کیا گیا تھا آج سے سات سال پہلے کیا گیا تھا اس میں کئی فلااز ہیں ایک تو اس کو سات سال کے لیے کنٹریکٹ کو ہونا نہیں چاہیے تھا کنٹریکٹ کی مدت جو ہے وہ زیادہ زیادہ چار سال یا میکسیمم پانچ سال ہونی چاہیے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مشینری کی ایک لائف ٹائم ہے اس کے بعد اس نے ختم ہونا ہے اب وہ افسلیٹ ہو چکی ہے مشینری جو ہے اور اس لیے ان کی مشینری کے ایشوز ہیں آج یہی میٹنگ میں ہمارے زیادہ نے بھی کہا جی کیا ہے اوز پاک اور البراک کی مشینری جو ہے وہ تھوڑا لیٹ پوٹ کیا ادھر علاد ہوتے ہیں جی ڈیلی یہ ذرا سن لیں سر ایسی میں نے بیان کیا کہ پہلے پچھلے دور میں شباز شیف صاحب کے دور میں یہاں کام ہوتا رہا ہے اب یہ آپ دیکھیں کیون میری کالیج ہے وہاں سے ہزاروں سٹوڈنٹ ہیں لڑکیاں جو پڑھتی ہیں وہاں پہ کام ہوتا رہی ہے پھر آپ دربار دیکھیں دربار کے والے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے پنیاب کا دیکھیں دوسرے نمبر پہ داتا صاحب کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ ہے جہاں پہ دربار لوگ زائرین شیعہ کمیونٹی اور اہلے سنہ جماعت کے ہزاروں کے تداز میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پروپر کوئی انظام نہیں پیچھے بھی گزر ہے وہ اسٹر گزر ہے پچیت سے نمبر کے آٹھ دس دن سے آٹھ دس دن سے کوئی بندہ نہیں آیا سفائی کرنے والا ٹھیک ہے تو ہم نے کہا جلو ان کی عید ہے مگر اس کے بعد بھی یہی متواتر ہے کوئی پتے نہیں ہے یہ بندہ کون ٹیوٹی کر رہے ہیں اور کس کے اندر یہ سارے معاملات آ رہے ہیں ہاں جی کوئی آلہ بندہ کوئی ہم سے کوئی راملات آ رہے ہیں میں ہمیں سب کے لے لیں گھروں میں بھی کودہ پڑھا ہوئے ٹھیک ہے وہ تین چار دن بعد آپ کی میر بانیں گے تمام مذہبی آپ مکمات ہمارے ریڈ آپ نے کلر کیا ہویا کھاتے بھی تھی ہیں جچ رہے ہیں سونے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ تو آپ یہ تاون ہمارے ساتھ کریں ادھر بھی دیان دیں بی بھی آپ آئی یہ تظہران ہے لہور ویشمنٹ کمپنی کے یہ صفائی کرانے والا میں سنہیں یہ ہے وہ آپ کا موقع بیان کرنے آئے اپنی کمپنی کا اچھا میرے کہنے کا مقصد اس لئے ادھر سے ظاہر ہوتے جب انسان اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مہا کا سفائی بلکل نہیں ہوتی ابھیلہ سفائی نہیں ہوتی نائی ہاں پیٹے سفائی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہاں جی آپ کیا کریں گے بچوں نے بھی تذریک کر دی میں بلکل یہ پچھلے جو ایک آیا بیچ پہ جو رکاوڑ چار پانچ دن کے لیے ہمارے جو مسیحی ورکرز ہمارے بھائی ان کا تہوار تھا یہ اور وہ ہمارے تہواروں کو آپ کس دن ٹائم نکالیں میں آپ کو ہر یوسی میں لے کے جاتا ہوں اور وہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح روڑیاں بن چکی ہیں یوسیز اور کس طرح زیڈو جو ہیں وہ کام نہیں کرواتے اور دو کام نہیں ہو رہے زیڈو اگر کام کروا دے بل فرض تو وہ لفٹ ہو کے لکھوڈیر تک نہیں جا پاتا تو آپ ٹائم کس دن نکال لیے ہمیں ٹائم دیجئے آپ کو پورا دن ہم دکھاتے ہیں کہ کیا حالات بنے ہوئے لوڑ کے آپ کوئی بھی دن رکھ لیں آج اسی سلسلے میں ہمارے جو سینئر وزیر ہے عبدالعلیم خان صاحب انہوں نے میٹنگ دی اور انہوں نے بقاعدہ زیڈوز کو کہا کہ آپ کو فری اینڈ ہے آپ نے کام کرنا اور انہوں نے آج سے تنخواہ کا اعلان بھی کر دیا کہ ان کی وہ بڑھائیں گے اور اتنی ہوگی کہ وہ ریزنے بل طریقے سے کام کر سکیں اور اچھا جو ہے تو وہ ریسپونس دے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کام کرے گا کمپنیز جو ہیں ان کا مرال کہتے ہیں ڈاؤن ہو گیا ہے حکومت جیل میں پچھلی کونٹریکٹ ان کا شاہد رین یوں نہیں ہونا اس طرح کے مسائل بھی ہیں بڑی چیم کو یہ چل رہی ہے یا آپ لوگ بجڈ نہیں پھر انہیں دے رہے نہیں 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 وہ بھی دے رہے ہے کینہ نہیں لے کے جاتے ہیں بلکل لے کے جاتے ہیں ان کی مشینری جو ہے میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مشینری جو ہے اس کنٹریکٹ کو زیادہ زیادہ چار سال یا پانچ سال کیونکہ مشین کی ایک لائف ہے مشین پانچ سال سے زیادہ نہیں اس کے بعد آٹھے سال میں داخل ہو چکے ہمارشہ ہوا ہے اور مشینری وہی ہے کافی زیادہ ان کی مشینری پھر ورکشاپ پر رپیرنگ کے لیے موجود ہوتی ہے جس کا جنہوں نے کمیٹمنٹ کی کیسی شفٹ لگوانے چاہیے کسی کمپنی بنائی گئی ہے یہ دو شفٹوں میں اگر کام کرتے ہیں تو ان کو تیسی شفٹ میں لوگوں کا اتراز پیدا کیونکہ لوگ ٹیکس پیہ کر رہے ہیں پہلے بھی پچاس روپے سو روپے اس محلے میں جو بھی کسی کا رشتہ دیکھنے آئے گا وہ دو نہیں ہوگا بھائی جو بلکل ایسے ہی ہے اتراز پیدا ہوگا اور زہر چی بات ہے جب وہ کہتے ہیں یہ اپنا گھر صاف نہیں رکھ سکتے یہ اپنا باہر گلی محلہ صاف نہیں ہے یہ کیسے لوگ صاف ہوں گے وہ کہتے ہیں مونڈا دینا تو ہی بہت دینیز آنو ہاں جی وہ کہتے ہیں فرسٹ ریم پریشر is the last ریم پریشر وہ تو باہر سے دیکھے وہ واپیس ہو جاتے گی اور ہمارے یہاں پہ کھانے پینے کی شوپیں ہیں